ڈیرے سٹوڈنٹس آج کے ابھی کے اس اپیسوڈ کو لانے کا عدیش یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ آج آپ ایک شاندار سیٹ پریکٹس بنائیں گے یعنی آج کے جو سارے کوششنز ہوں گے اس سیٹ میں اس کے لیے ٹاپک پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج کے سیٹ میں آپ کا آنسر کا جو پرتیشت ہے وہ ایٹی پلاس ہونا چاہیے کافی سارے سٹوڈنٹس جو اچھے ہیں جن کا بڑھا ہوا ہے ٹاپک وہ اس کورس اچھے کرتے ہیں لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس تھوڑے پیشے رہ جاتے ہیں اس بار کا ٹاپک ڈیسائیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بکس میں ایک ایک لائن پڑ جائیں تاکہ اس بار کے کوششنز آپ سے چھوٹے نہیں آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس میں کئی سارے کوششنز ایسے ہیں جو کنسپٹ بیزڈ ہیں مطلب ڈاریکٹ اوبجیکٹیو آپ کو نہیں لگیں گے آپ کو اپنے سمجھ سے ان پشنوں کو بنانا ہوگا جو بی پیسی کا ایک خاص پیٹرن بھی ہے تو ہم لوگ اس ٹاپک کو جو کرنے جا رہے ہیں اس میں کنسپٹ اوبجیکٹیو کچھ تھاؤٹس یہ سب ایک ساتھ آپ کو سمبلز ملیں گے تو آپ کو اس میں میکسیمم سکور کرنا ہے ہمارا ابھی آنے کا اودیش بس یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا کہ آج کے سٹ میں آپ کو میکسیمم کرنا ہے اور جو چھاتر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ان کا کمانڈ ہے انہیں نائنٹی فائی پرسنٹ پلس سکور کرنا ہوگا چیلنجنگ یہ ہے کہ اس میں کچھ کوششنز اچھے کنسپٹیویل ہوں گے اور ان پرشنوں کو صحیح کرنا سب ہی کے لیے ایک چناؤتی ہوگا جن کا کنسپٹ کلیر ہے وہ بنائیں گے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ٹاپک کیسے پڑھیں کیا پڑھیں انہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کے پرشنوں بھی آؤں انہیں دیکھنے کو ملیں گے تو انہیں اس طرح کے پرشنوں کو کیسے حل کرنا ہے تو آپ تیار ہو جائیں دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو بھی ٹاپک آئیں گے اس کے لیے ہیڈ لائن ہوگا سمواد تھامنیل پر آپ کو سمواد شبد لکھا ہوگا چونکہ بیچ بیچ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی سارے چھات ایسے ہیں جنہیں ریگولر گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو ان کے لیے صرف ایک دو اپیسوڈ سے کام نہیں چلے گا بیچ بیچ میں آ کر ہم انہیں گائیڈ کرتے رہیں گے چونکہ ہر اپیسوڈ میں جو یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپیسوڈ کو بنانے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں تو اس طرح کے جو چھوٹے اپیسوڈ سے پانچ منٹ تین منٹ کے وہ آپ کو سمواد ہیڈ لائن سے ملیں گے جس میں ہم آپ کو بیچ بیچ میں گائیڈ لائن دیتے رہیں گے کہ آج اس ٹاپک کو آپ اس طرح سے کر لیں جیسے کہ کل جو ٹاپک دیا گیا تھا اس میں جو ٹاپک تھا وہ تین ٹاپک بہت ہی کنفیوزنگ پریشان کرنے والا تھا نئی چھاتروں کے لیے جیسے نیتی نردیشت تک تو ڈائریکٹی پرنسپل آف دے سٹیٹ پولیٹی کا اس کے بعد اکونومی کا جو تھا وہ ٹاپک تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا اور ایک ٹاپک جو ورشا کا تھا جیوگرفی سے وہ ایک ٹاپک آمی لگا چونکہ کافی سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اسے کیسے کریں دیکھیں جہاں تھا کہ جیوگرفی کا جو ٹاپک تھا ورشا اس میں آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں جانا تھا تین ٹائپ کی ورشا ہے رین فال ہے اسے سمجھنا تھا سموہانیہ ورشا یعنی کنونیشنل رین فال اوروگرائفیک یعنی پرورتیہ اور تیسرا چکروات یعنی سائکلونک رین فال تین ٹائپ آپ پڑھ لیں دوسری طرف تو تفان تھا اس میں ورشا اور تفان دونوں ٹاپک تھا تو تفان کو آپ کو سائکلون کو صرف ٹائفون ٹارنیڈو اور جو تیسرا ٹائپ ہے کیریبین سی میں آتا ہے ہاریکین اسے آپ کو سمجھنا ہے چکروات یا تفان انڈیا میں کہا جاتا ہے لیکن وشو کے دیشوں میں یہ الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے چائنا میں ٹائفون امریکہ میں ٹارنیڈو کیریبین ساغر میں میکسیکو کیوبا کے آس پاس اسے ہاریکین کہتے ہیں تو یہ نام آپ کو جاننا ہے زیادہ آپ دیپ سمجھنا جائیں دوسری طرف مدرہ اسفتی جو ایکنومی کا ٹاپک تھا وہ بڑا نہیں سمجھ پائیں گے اب دیکھیں آپ کو اس میں کرنا کیا ہے مدرہ اسفتی مطلب مہنگائی تو شورٹ میں آپ اسے سمجھ لیں مدرہ اسفتی کیا ہے یعنی مہنگائی اسے ہم کیسے کہتے ہیں اس سے کس کو لاب ہوتا ہے مدرہ اسفتی یعنی انفلیشن سے کس ویکتی کو لاب ہوتا ہے انفلیشن لاب کاری بھی ہے کچھ لوگوں کو لاب پہنچاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ نقصان دیتا ہے جیسے کہ کرزدار یا رینی کو لاب ہوتا ہے مدرہ سویتی سے تو کون ہیں جو پروڈیسنگ جو پروڈیوسرز ہیں انہیں لاب ہوتا ہے تو پھر جیسے مزدور ہیں لیبرز ہیں انہیں گھاٹا ہوتا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مدرہ سویتی سے کس کو لاب ہوگا کس کو نقصان ہوگا مدرہ سویتی کتنی پرکار کا ہے دو پرکار آپ پڑھ لیں کاؤس پوش اور ڈیمانڈ پول یعنی مانگ جنیت مدرہ سویتی اور لاغت جنیت مدرہ سویتی یعنی جب پیسے بہت آ جاتے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے تو اسے مانگ جنیت مدرہ سویتی کہتے ہیں یعنی اب ادھک دام پر بھی لوگ کسی بھی پروڈکٹ کو لینے کے لیے تیار رہتے ہیں تو یہ مانگ جنیت مدرہ سویتی ہے دوسری طور لاغت جنیت بجلی کی در بڑھ جانا ٹیکس بڑھ جانا سبسیڈی سماپت ہو جانا لیبر کاسٹ بڑھ جانا یہ لاغت جنیت یعنی جو پروڈیوسرز ہیں ان کے جو اتپادن کا لاغت ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ مدرہ سویتی دوسرے ٹائپ کا مدرہ سویتی کرتا ہے یہ آپ پڑھ لیں دوسری اور اسے نکالا کیسے جاتا ہے مدرہ سویتی تو اس کے دو پرکار ہیں وہ آپ سمجھنے کا پریاس کریں تھوڑا نیٹ کا ہیلپ لیں جیسے تھوک مل سوچکانک اور ہول سیل پرائس انڈیکس اور کنزیومر پرائس انڈیکس آپ پڑھ لیں یہ آپ جان لیں کہ یہ جو انڈیکس ہے یعنی وستووں کے قیمتوں کی وردھی کا ایک لسٹ انڈیکس کہ ہر سبتہ یا ہر مہینے کس طرح سے وستووں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جنہیں ہم روزانہ انتظار یوز کرتے ہیں تو ہول سیل جیسے وہ کھانے والی وستویں چاول دال چینی تیل یہ سب ہول سیل وستویں ہیں تو ان کا ایک انڈیکس نکالا جاتا ہے دوسری اور اوپھوکتا مل یعنی کنزیومر جن ایوری ڈی ہر سمیہ جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے بسکٹ چائے پتی یا مگ کوئی ایسا چیز برتن تو یہ سب ہو گئے آپ کو کنزیومر پروڈکٹس جو ایوری ٹائم جن کا یوز پڑتا ہو جنہیں ہم ہول سیل میں نہیں لیتے اور جن کی ضرورت جو نکالا جاتا ہے سوچکانک پرائس کے جو بڑھنا ہے اس کے لیے ایک آدھارج ورش یعنی بیس ایئر لے لیا جاتا ہے آپ ہر سمیہ تو نہیں ابھی آپ نے جو بھی پرائس دیکھا ایک گھنٹے کے بعد کچھ اور پرائس ہو جائے گا تو پھر کیسے ہم پرائس نکالیں گے جس طرح سے جنگنہ کے لیے دو ہزار اگیارے کا سنسرز ہم لوگ لیتے ہیں دو ہزار سولے کا نہیں دو ہزار سولے میں بھی تو جنسن کیا بڑھی لیکن ہم جنسن کیا کاؤنٹ کرتے ہیں دو ہزار اگیارے کو بے سیئر مان کر اسی طرح سے تھوک مولی کے لیے دو ہزار اگیارے بارے کے سال کو بے سیئر مانا جاتا ہے جسے آدھار ورش کہتے ہیں اسی طرح سے کنزیومر کے لیے وہ بھوکتہ مولی سوچکانک کے لیے دو ہزار بارے کو بے سیئر مانا گیا ہے تو یہ سب اگزام میں آتے ہیں آپ اسی طرح سے پڑھنے نیتی نردی شکتاتو میں دیکھئے پالیٹی میں آپ کیسے پڑھیں گے یا کیا پڑھا ہوگا آپ نے ڈائریکٹی پرنسپل مول ادھکار سے یہ الگ ہے مول ادھکار آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کا ادھکار ہے لیکن نیتی نردی شکتاتو سرکار پر ایک دباؤ ہے یہ نیتی کے نردی شکتاتو ہیں ڈائریکشن ہیں سرکار کو ڈائریکشن ہیں اپدیش ہیں سلاح ہیں کیا کہ آپ اس طرح سے کریں کیا کریں مہیلاؤں کو پروش کے برابر آپ سیلری دیں مزدوروں کو ادھیوگ میں جوڑیں پربندن میں مانیجمنٹ میں ان کی بھاگیداری لیں پریعورن کی سرکشہ کریں جیو جنتوں کی سرکشہ کریں تو یہ سب ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں پنچائتی راکیہ ستھاپنا کریں یونیفارم سیویل کوڈ لائیں یہ سب ڈائریکشن ہیں کس کے لیے سرکار کے لیے تو اس لیے اسے نیتی کے نردیشک تک تو کہتے ہیں تو یہ آرٹیکل تھرٹی سکس ہے ففٹی ون کے بیچ ہیں جو بھاگ چار میں ورنید ہیں تو آپ کو آرٹیکل انچالیس آرٹیکل فورٹی تھری آرٹیکل فورٹی فور آرٹیکل فورٹی آرٹیکل فورٹی ایٹ فورٹی سیون ففٹی ففٹی ون یہ سب کر لیں آپ بس ہو گیا نیتی نیتی شکتتو کو آپ اسی طرح سمجھ لیں یہ آئر لینڈ کے سمویدھان سے لیا گیا ہے یہ جو سرکار کو نردیش ہے نیتی کے نردیش یہ کنسپٹ لیا گیا آئر لینڈ کے سمویدھان سے تو اسے آپ کو اس طرح سے سمجھ کر کر کے پڑھنا ہے ورشا کے تین ٹائپ پڑھ لیں مدرائی سفیتی کے دو ٹائپ پڑھ لیں ہول سیل اور کنزیومر پرائس انڈیکس کو سمجھ لیں کا پریاس کر لیں اس طرح سے آپ ٹاپکس کو پڑھ سکتے ہیں تھوڑا نیت کا بھی یوز کریں تو یہی ادیش ہے اس طرح کے آج کے اس اپیسوڈ کو لانے کا ہمارے ایک تو یہ کہ آپ کو ٹاپک بیزڈ سرٹ بنانا ہے اور دوسرا یہ جو آپ ٹاپکس لے رہے ہیں دس ٹاپکس انہیں کس طرح سے آپ کریں یہ سمواد نام سے آپ کو ہم بیچ بیچ میں اپیسوڈ لاتے رہیں گے چھوٹا اپیسوڈ ہوگا پانچ منٹ چھے منٹ تین منٹ کا تو اس طرح سے سمواد جب لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں آپ کو کچھ بتایا جائے گا شاوٹ میں کہ آپ ٹاپکس کو کیسے کریں ٹھیک ہے آج کے اس اپیسوڈ کو بنانے کا ادیش یہ ہے کہ کچھ گھنٹے کے بعد ٹین ٹاپکس والا آپ کا اپیسوڈ آئے گا جو اپیسوڈ نمبر 49 ہوگا 39 اور اس کے بعد رات میں کسی سمیہ تک لیٹ نائٹ بھی ہو سکتا ہے کوششن کے سن کیا بڑھ سکتی ہے 40 نمبر اپیسوڈ آئے گا جو سیٹ پریکٹس ہوگا بس لگے رہیں بیپیسی کو ہر حال میں نکالنا ہے آپ کو یہ سوچ کر چلنا ہے کہ چودہ ہزار ریزلٹ آئے گا یہ بار بار آپ نہیں ملے گا مہوکہ تیار ہو جائیں آپ نے محنت کو ڈسکریج نہ ہو جب بھی لگے کہ تیاری نہیں اچھی ہو رہی ہے کچھ گھنٹے کا کچھ ٹائم کا ریلیف لینے چھٹی لینے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد لگ جائیں ٹیک کیا